باشری پرائیم منسٹر ہے کیا اسے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سیلیکشن کا یہ کیسے ایک مفرور اسے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے یہ اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے میرا جو وزیر آباد پہ میرے اوپر توقعات لیانا حملہ ہوا اور میں ایک ایک ایکس پرائیم منسٹر اپنی ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کر سکتا آرمی چیف کی تیناتی پر شہباز اور نواز نے آئین اور قوانین کو مزاق بنا دیا مفرور مجرم سے مشاورت سیکرٹ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی قرار تحریک انصاف تعدالت جانے کا فیصلہ کپتان کامنڈی بہودین میں حقیقی ازادی مارچ سے خطاب چیف ٹیسٹر سے انصاف فرہان کرنے کی اپیل کہا سابق وزیر آزم خود پر حملے کی اف آئی آر درش نہیں کرا سکا امیدہ ادلیہ ہماری درخواست سنے گی فنینشل ٹائم کو دیئے گئے انٹرویو پر نون لی کے پروپیگنڈا سیل کا جھوٹ آشکار کر دیا کہا انٹرویو سے پسند کے جملے نکال کر سیل صحافیہ کو دیتا ہے کپتان کے زخموں کا مزاق اڑانے والوں کا مو کالا ہو گیا بول زخمی خان کی ڈریسنگ کی ویڈیو سامنے لے آیا دائی ٹانگ میں تین گہرے زخم دیکھے جا سکتے ہیں بول نیوز کی ویڈیو پٹیاں تبدیل کرتے وقت بنائی گئیں امران خان کی زمان پارک کی رہائشگاہ پر سیکیورٹی مزید سخت بولٹ پروف شیشے کھڑکیوں اور دربازوں پر لگا دئیے گئے امران خان پر قاتلانہ حملہ عظم سواتی سے غیر انسانی سلوک اور ارشد شریف کا قدل تحریک انصاف ارضی لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئی اسلام آباد سمیت لاہور کراچی پشاور کوئٹا ریجسٹری میں درخواستے جمعا جو ڈیجرل کمیشن کی درخواست فوات چودری نے کہا ادیہ کو اتنا کمزور نہ کریں کہ عوام کا اعتماد اٹھ جائے حقیقی ازادی مارچ کا بہرما دن منڈی بہاودین میں قتاب بزیر آج سرائی عالمگیر سے شروع ہوگا اسد عمر چنیوٹ سے قافلہ نکالیں گے خیبر پختنفہ سے قافلے بھی روادوان شاہ محمود قریشی کہتے ہیں تقریریں بہت ہو گئیں ابھاگی کی ازادی لینے کا وقت ہے عمران خان پر حملے کے ملزمان کو کٹہر میں کھڑا کیا جائے ہر وقت بروقت حقیقی ازادی مارچ کی خصوصی کوریج صرف بول دکھا رہا ہے راول پنٹی میں عمران خان کے استقبال اور حقیقی ازادی مارچ کی تیاریاں مکمل مری روڈ کے چار مکمات پر استقبالیاں قائم نہیں اقبال پارک میں ٹینٹ سٹی بنائے جائے گا خباتین کے لیے شہباز کامپلیکس میں رہائش کا انتظام کارکنوں کو ٹھہرانے کے لیے شادی ہالز کی بکنگ جاری ہے ساتھ ہیں اور ان کے جو لانگ مارچ کو ہم نظر دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں ہم عمران خان کے اس ازادی مارچ کو اس حقیقی مارچ کو اوورسیز پاکستانی پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں ہم اوورسیز جتنے میں وہ خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ جنگ ہے پاکستانیوں کی دوائیں عمران خان اور عوام کے ساتھ ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک مومنٹ لے کے نکلا ہے الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس پر گولیاں چلتی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا امت مسلمہ کے مقبول ترین رنمہ پر اظہار اعتماد فرانس برطانیہ سویڈن سویسلینڈ یونان ڈنمارک میں عمران خان کے فوری عام انتخابات کے حق میں مظاہرے کپتان کے جدوجہد کا ساتھ دینے کا عظم کہتے ہیں لاغ مارچ حقیق کے ازادی حاصل کرنے میں کامیاب رہے گا خان جہاں سے فیوٹرن ماسٹر نکلے گیارہ نوفمبر کو ٹوئٹ میں تسلیم کیا کہ نواز اور شہباز کے درمیان آرمی چیف کی تائناتی پر مشاورت ہوئی ہے میڈیا سے گفتکوں میں مکر گئے بولے آرمی چیف کی تائناتی پر نہ کوئی مشاورت ہوئی ہے نہ کوئی فیصلہ قوم وزیر دفاع کے کس بیان پر یقین کرے سوالات اٹھ گئے سچ لکھنے والے صحافی کے ہاتھ کے ناخن کھینچے گئے پھر قتل کیا گیا بول نیوز کا موقع سچ ثابت ہوا عرشد شریف کے جسم پر بارہ نشانات ہیں خوص مارٹم رپورٹ اہلہ خانہ کو موصول شہید صحافی کی گردن کے بائیں جانب سینے پر زخم تھا کمر کے بالائے حصے پر زخم پائے گئے عرشد شریف قتل کیس ہائی پروفائل ہے اس لیے تصاویر ڈیجٹل کیمرے سے بنائی شہید صحافی کے پیمز تصاویر سے مطالق کمیٹی اجلاس میں کیمرہ من کا بیان بتایا تصاویر لینے بعد کیمرہ بورٹ سربرا کے حوالے کر دیا تھا سپردگی کے بعد تصاویر کیسے لیک ہوئی نہیں جانتا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پو سمارٹرم رپورٹ طلب کر لی پیمز اسپتال کو نوٹس پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا بڑا انکشاف کہا نول لی کے بہت سے رہنما پی ٹی آئی میں شمولت اختیار کرنے کے لیے رابطے میں ہیں پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا عام انتخابات قبل اس وقت ہوں گے ضروری نہیں کہ خان صاحب ہر رابطہ کرنے والے کو قبول کر لیں سب عام آمدہ ہیں احتساب کا قانون ہونا چاہیے چیف جسٹس نیب ترمیم کیس میں ریمارکس کہا اقوام متحدہ کا انصداد کرپشن کنونشن بہت واضح ہے استفسار کیا برائے راز بنیادی انسان حقوق کی خلاف فرضی کیسے ہو رہی ہے جسٹس اجازل احسن نے کہا کرپشن سے عوام کے ہی حقوق متاثے ہوں گے داسو میں چینی باشندوں کی بس پر حملے میں دو ملزمان کو سزائے موت چار کو بری کر دیا حملے میں ملوث چار ملزم ابھی تک مفرور گزشتہ سال حملے میں تیرہ افراد جانبہاک ہوئے تھے جن میں نو چینی شہری دو ایف سی حلکار اور دو مقامی افراد شامل تھے پاکستان میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز کا آخاز ایکسپو سینٹرز کا راتشی کی طرف جانے والی اہم شہرہیں بن شہریوں کے لئے متبادل راستوں کا انتظام بیپلز چورنگی سے نیپا تک ہیوی اور کمرشل گرافک جانے کی اجازت نہیں ٹریک روڈ سے شہرہ فیصل کا راست استعمال کیا جا سکتا ہے کراجی سرجانی ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن قبضہ مافیا کی فائرنگ سے مختار کار اجاز چانڈیو جا بہر تین افراد زخمی اسپتال منتقل وزیرالہ سنن واقع کا نوٹس لے لیا ملک والا علاقوں میں اسمان سے برف کی گالے گرنے کا سلسلہ جاری کالا میں تیز ہواوں کے ساتھ برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری سانیہ مرزا کی سالگرہ پر شوئب ملک کا مبارک بات کا پیغام سوشل میڈیا پر حسین لمحوں کی خوبصورے تصویر شیئر کر دی حسین مذکراتی تصویر کے ساتھی علیت کی اور طلاق کی افواہیں دم توڑ گئیں خوشوں سے بھری صحت من زندگی کی دعائیں بھی تھی ورل کپ کے بعد قومی اسکواڈ میلون سے وطن روانہ ٹیم براستر دبائی پندرہ اور سولہ نومبر کی شب پاکستان پہنچے گی پولنگ کو شان تیت دبائی سے بڑا تانیا روانہ ہوں گے انگلینڈ سیریز سے قبل گرین شرٹس کو بڑا دھچکا فاس پولر شاہن شافری دی انگلینڈ کے خلاف تیس سیریز سے باہر وٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل میں انجرڈ ہوئے تھے جیٹ ٹوئنٹی ورلڈ کا باولی میں اجلاس چین اور امریکہ کے صدور کی اہم ملاقات بائیڈن نے مقابلے کو تصویر سے بچائے رکھنے کی یقین دہانی کرائی شی جنپنگ نے تائیوان کو چین کی ریڈ لائن قرار دے دیا کہا تائیوان کی ازادی کو ہرگز قبول نہیں کریں گے سوپر پاور کے بڑے میاں پریشان امریکی صدر جو بائیڈن جیٹ ٹوئنٹی اجلاس میں ڈائس پر آئے اور کچھ نہ بول پائے خود ہی کہہ دیا انہیں پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے پھر تو سوشل میڈیا پر میمز کو طوفان آ گیا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے